اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف پروڈکشن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو ہم نے اس چینل پر پی ایف کے ٹیسٹ کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے آج ہم اس کی کلاس نمبر دو سٹار کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے انٹریجنس کے کچھ کوئیشن آپ کو بتائے تھے اور آپ کو ان کو حل کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا تو آج ہم کلاس نمبر دو سٹار کرنے جار رہے ہیں جن دوستو انہوں نے پی ایف میں اپلائی کیا ہے اور وہ ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو مل سکے تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم انٹریجنس ٹیسٹ کے کچھ کوئیشن دیکھیں گے جو کہ آپ کے لیے ہلپفل ثابت ہو سکتے ہیں تو چلیے پھر کوئیشن نمبر ون کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس نمبر ون پر کوئیشن ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین دس چار سترہ اور پانچ یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر آگے کون سا نمبر آئے گا تو یہاں پر اگر آپ ایک سیریز دیکھیں تو یہاں پر سیریز چل رہی ہے تین دس کو آپ چھوڑ دیں چار اور سترہ کو بھی آپ چھوڑ دیں اور پانچ یہ ایک سیریز چل رہی ہے تین چار اور پانچ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں دس دس میں سات ایڈ کیا اور سترہ ہوگے تو یہ والی تین چار اور پانچ والی سیریز جو ہے یہاں پر ختم ہو چکی ہے آگے آپ نے اس سیریز کا جواب بتانا ہے دس میں آپ نے ایڈ کر دیا سات تو سترہ بن گیا تو پانچ کے بعد کیا آنا ہے تو پانچ کے بعد کیا آئے گا یہ آپ نے بتانا ہے تو دس میں سات ایڈ کیا تھا تو سترہ بن گیا تھا تو ابھی سترہ میں سات ایڈ کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے سترہ میں اگر سات ایڈ کریں تو اس کا جو جواب آئے گا وہ ہوگا چوبیس تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی چوبیس اس کا صحیح آنس ہے تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف پیسچن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اے بی سی کے کچھ سیٹ بنی ہوئے ہیں پہلا سیٹ ہے ہمارے پاس اے بی سی اینڈی اور دوسرا سیٹ ہے ہمارے پاس بی سی ڈی اینڈ ای تو یہاں پر اگر آپ گوھر کریں پہلے اس نے جو ہے اے بی سی کے پہلے چار ورز جو ہیں وہ اس نے سیم ترتیب کے ساتھ ویسے ہی لکھ دیے اور دوسرے سیٹ میں اس نے کیا کیا اس نے اے نہیں لکھا اے لکھنے کے بعد اے کے بعد بی آتا ہے تو بی لکھ دیا سی لکھ دیا ڈی لکھ دیا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہنسہ اس نے بڑھا دیا ای بھی ساتھ اس نے ایڈ کر دیا چار ورز کی سیریز چل رہی ہے پیچھے سے ایک ورز جو ہے وہ اس نے بڑھا دیا اور آگے سے بھی ایک ورز بڑھا دیا تو یہ ایک سیریز چل رہی ہے اسی طرح یہاں پر اگر ہم آ جائیں ڈی ای ایف اور جی تو اس کے بعد جو سیریز چلے گی وہ آپ نے سیٹ بتانا ہے کون سا سیٹ آئے گا تو یہاں پر ڈی کے بعد آتا ہے ای تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ای دیکھنا ہے کس سیٹ میں ہے بی جوز میں بھی ہے ای جوز میں بھی ہے اور ای جوز میں بھی ہے جہاں پر اگر آپ دیکھیں ای ایف جی جی کے بعد ایک حنصہ آپ نے بڑھا رہا ہے جی کے بعد آئے گا ایج تو آپ نے وہ سیٹ آئیڈ کرنا ہے جس میں ہو ای ای ف جی اور ایج تو یہاں پر ای ولا ہمارے پاس اوپشن ہے ای 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 ف جی اور ایج تو اس کا جو صحیح آنس ہے وہ ہے ای تو ابھی چلتے ہیں question number 3 کی طرف question number 3 ہمارے پاس ہے what number comes next in following series یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہے alphabet ہے e, j, n اور q یہاں پر اگر آپ دیکھیں e کے بعد آتا ہے f f اس نے نہیں لکھا اس نے j لکھ دیا آپ نے j اور e کے درمیان number آپ نے count کرنے ہے کہ کتنے number کا اس نے فرق ڈالا ہے e کے بعد آتا ہے f, g, h, i اور پھر جا کر j آتا ہے تو یہاں پر اس نے چار number کا فرق ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے j کے بعد جو ہے اس نے direct n لکھ دیا اس کے درمیان والے number جو چھوڑ دیئے تو اس کے درمیان بھی آپ نے دیکھنا ہے کتنے number کا فرق آتا ہے j کے بعد اگر آپ دیکھیں تو j کے بعد k آتا ہے l آتا ہے اور m آتا ہے اس کے بعد جا کر n آتا ہے تو یہاں پر اس نے تین number کا فرق ڈال دیا پہلے دونوں کے درمیان اس نے چار number کا فرق ڈالا دوسری دونوں کے درمیان اس نے تین number کا فرق ڈالا n کے بعد اس نے direct لکھ دیا q تو n اور q کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے کتنے number کا فرق ڈالا ہے n کے بعد آتا ہے o p اور پھر جا کر آتا ہے q تو n اور q کے درمیان اس نے جو ہے دو number کا فرق ڈال دیا تو یہاں پر اگر آپ گوھر کریں پہلے دونوں ہنسوں کے درمیان اس نے چار number کا فرق ڈالا پھر تین number کا ڈالا اور پھر دو number کا ڈالا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف ایک سریز چل رہی ہے تو آپ نے یہاں پر جو ہے ایک number کا بھی فرق ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اس نے چار number کا فرق ڈال دیا دوسرے میں تین number کا اور تیسرے میں دو number کا تو ابھی رہ گیا ایک تو یہاں پر ایک number کا فرق آئے گا تو آپ نے q کے بعد ایک ہنسہ چھوڑنا ہے اور اس کے بعد جو ہنسہ ہے گا وہ آپ نے لکھ دینا ہے q کے بعد آتا ہے r اور r کے بعد آتا ہے s تو اس کا جو صحیح جواب ہو گیا s تو e جو جو ہے اس کا صحیح آنسہ ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ابھی چلتے ہیں question number 4 کی طرف what number comes next in following series یہاں پر آپ دیکھیں a اور پھر c اور پھر f یہاں پر بھی اس نے کچھ ہنسے چھوڑ دیئے ہیں تو same question number 3 والا جو ہے method اس پہ apply ہوگا a کے بعد آتا ہے b اور پھر آتا ہے c b اس نے چھوڑ دیا اور c لکھ دیا c کے بعد آتا ہے d اور پھر آتا ہے e اور پھر آتا ہے f پہلے اس نے ایک نمبر کا فرق ڈال دیا پھر دو نمبر کا فرق ڈال دیا تو ابھی آپ نے f کے بعد تین نمبر کا فرق ڈالنا ہے تین نمبر کے بعد جو ہنسہ آئے گا وہ آپ نے اس پہ لکھ دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں f g h اور i اس کا جو صحیح آنس ہو گیا i ہو گیا اس میں جو series چل رہی تھی وہ اوپر سے نیچے کی طرف چل رہی تھی اس میں جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف question number 5 ہمارے پاس ہے what letter comes alphabetically in the word fluctuation تو آپ نے بتانا ہے کہ fluctuation میں alphabetically کونسا word آتا ہے آپ نے consider کرنا ہے f برابر ہے a l برابر ہے b u برابر ہے d c برابر ہے e اسی طرح آپ نے تمام ورز کو ایسے آپ نے consider کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے a b c start کر دی تو f کو اگر ہم consider کریں a l کو b تو ابھی میں آپ کے سامنے a b c p c d e f g لی سیم آئے گا یہاں fluctuation میں بھی آئی آئے گا اور جیسے ہی آپ a b c پڑھیں گے تو اتنی نمبر پر ہی آئی آئے گا تو اس طرح سے آپ نے اس question کو حل کرنا ہے تو اس کا جو صحیح آنس ہو گیا وہ آئی امید کرتا ہوں آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی ابھی ہم چلتے ہیں question number six کی طرف what number comes next in following series یہاں پر اگر آپ دیکھیں پہلے ہے 34 پھر 24 پھر 16 پھر 10 پھر 6 تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں 34 میں سے اس نے نکال دیئے 10 تو بن گیا 24 24 میں سے اس نے نکال دیئے 8 تو بن گیا 16 16 میں سے اس نے نکال دیئے 6 تو بن گیا 10 اور 10 میں سے اس نے نکال دیئے 4 تو بن گیا 6 تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں پہلے اس نے 10 منس کیے پھر 8 کیے پھر 6 کیے تو ابھی جو ہم نے کرنا ہے 4 منس کرنا ہے یہ ایک سیریز چل رہی ہے 10 8 6 اور 4 6 میں سے اگر ہم 4 منس کریں تو اس کا جواب آئے گا 2 تو اس کا جو صحیح آنس ہے وہ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں جی question number 7 Marie is too cold as Jakobabad is too تو یہاں پر ویدر کی بات ہو رہی ہے مری کا جو ویدر ہوتا ہے وہ تقریبا تھنڈا رہتا ہے جبکہ Jakobabad کا موسم ہے وہ مری کے جیسے نہیں رہتا وہ پر گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر جو اس کا صحیح آنس ہو گیا وہ جو جو کہ hot تو ابھی ہم چلتے ہیں question number 8 کی طرف mountain is too high then train is to mountain اگر آپ دیکھیں تو وہ انچے ہوتے ہیں جبکہ آپ train کو دیکھیں تو وہ لمبی ہوتی ہے تو اس کا جو صحیح آنس آئے گا وہ آئے گا length ابھی چلتے ہیں question number 9 کی طرف if yesterday was Monday what day is after tomorrow یہاں پر وہ کہہ رہا ہے yesterday جو گزرا ہوا دن ہے وہ Monday تھا تو آپ نے بتانا ہے کہ tomorrow کے بعد کون سا دن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے tomorrow تھا تو یہاں پر آپ نے اس کا اگلے دن کا اپنے حساب لگا لینا ہے کہ اگلہ دن کون سا ہوگا Monday کو آپ دن جو ہوگا tomorrow کے بعد تو یہاں پر آپ consider کریں آج جو بات ہو رہی ہے yesterday کی ہو رہی ہے آج جو دن ہو گیا منگل تو آپ نے بتانا ہے کہ tomorrow کے بعد کون سا دن ہوگا منگل کے سا یہاں پر آپ دیکھیں نیوی کا جو سپاہی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلر اور ائر فوس کا جو سپاہی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ائر مین یہاں پر اگر آپ کوئسچن پر گور کریں تو کوئسچن اس نے الٹ کر دیا ہے سیلر کیونکہ ہوتا ہے نیوی میں جبکہ یہ کوئیسٹن میں اس نے ائر فوس کو کر دیا ہے تو اسی طرح اگر سیلر ائر فوس کا ہے تو ائر مین بنے گا نیوی کا تو اس کا صحیح آنس ہو گیا نیوی تو دوستو یہ کچھ کوئیسٹن تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور میں نے آپ کو اس کا مہتر بھی بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دوستو جن دوستوں نے بھی پی ایف میں اپلائی کیا ہوئے وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر دیں اب سے میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیس پہ اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں جو بھی دوست ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساروی بیل ایکن کو بھی لازمی دمائیں تاکہ جب بھی میں ٹیسٹ سے ریلیٹر ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں اس کے علاوہ دوستو آپ اپنے طور پر بھی ٹیسٹ کی تیاری کریں اللہ تعالی آپ کو کام یاب کرے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندین وفا کے اللہ حافظ